اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک مائی چینل دوستو میرا نام ہے امجد زنگیجو اور آپ دیکھ رہے ہیں سب معلومات آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان دوستوں کے لیے جو ایزی لون بروقت پی کے لون لائیو لون سے لون لیتے ہیں جو بھی دوست ڈیجیٹل ایپ سے لون لے چکے ہیں یا لینے کی سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے خاص ہے اگر آپ لوگوں نے لون لے لیا ہے اور آپ کو لون کی ٹیم جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے کہ لون پے کر دیں لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ لون پے نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں نے لون اٹھایا تھا میرے کافی سارے دوستوں نے لون اٹھایا تھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا میں آپ کو اپنا پریکٹیکل جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میرے ایک دوست نے لون اٹھایا تھا تو اس کے ساتھ کیا سین ہوا تھا کہ اس نے جب لون اٹھایا تو اس نے دو نمبر دیئے تھے ریفرنس میں دو نمبر جو ریفرنس میں دیئے تھے تو لون جب اس نے پی نہیں کیا تاریخ پر تو اس کے پاس جو دو نمبر ریفرنس پر اس نے دیئے تھے اس پر اس کو کول آئی تھی کہ بھائی آپ کے دوست نے پھلاں بندے نے پھلاں نامے اس نے لون لیا ہے اور لون اس نے ابھی تک پی نہیں کیا تو کانڈلی آپ اپنا لون پی کر دیئے تو اس نے پھر بھی لون پی نہیں کیا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا پھر اس کے ساتھ یہ سین ہوا کہ اس کی کونٹیک لسٹ میں جو نمبر تھے اس پر کول آنا شروع ہو گئی اس کے گھر پہ کول آنا شروع ہو گئی کیونکہ اس کے کونٹیک لسٹ میں نمبر جو سیپ تھے بابا کے نام سے بھائی کے نام سے تو ان نمبروں پہ کول آنا شروع ہو گئی کہ بھائی فلاں بندے نے لون لیا ہے اور لون ابھی تک آپ کے بچے نے پے نہیں کیا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تو جس کی وجہ سے اس کو لون پے کرنا پڑ گیا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں اگر آپ لون لیتے ہیں اور پے نہیں کر سکتے تو آپ کو لون لینے سے پہلے ایک سیٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ کون سی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ لون لے تو آپ جب لون کی اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں جیسے ایزی لون ہو گئی بروقت ہو گئی اس کو آپ جیسے انسٹال کرتے ہیں تو یہ آپ سے پرمیشن لیتی ہے آپ کی سٹوریج کا permission لیتی ہے آپ کی contact list کا permission لیتی ہے اور بہت ساری ایسی permission ہوتی ہے جو آپ سے لیتی ہے جب آپ ان کو permission دیں تو آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے جب آپ ان کو contact list کا access دیتے ہیں تو آپ کی contact list میں ایسے number save نہیں ہونے چاہیے جو جن numberوں پر وہ call کریں اور آپ کو پریشانی ہو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ loan لینے کی کر رہے ہیں ہو تو آپ نے اپنی contact list میں fake number save کر دینے ہے fake number سے مراد کیا ہے کوئی بھی گیارہ نمبر آپ پورے کر دیں اور اس پر لگ دیں باباۖ کوئی بھی گیارہ نمبر پورے کر دیں اور اس پر لگ دیں بھائی تاکہ وہ جب بھی کوئی اُن نمبروں پر جائے اور کسی پر ناorn Savage اور کسی پرそう nmaz пережرہی ہے کیونک count cand Kid بڑھا ہوں فوق بھائی وہ contact list کے number پر call کرتے ہیں اور کرتے ہیں 20 number وں پر وہ call کرتے ہیں اس کے بعد جب 20 numberوں سے ان کو response نہیں ملتا ہے تو وہ unlimited call کرتے ہیں سب numberوں پر call کرتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ ہے فلاں number ہے اس نے loan لیا ہوئے اور اس نے number آپ کا دیا ہوئے تو اس طرح سے کیا ہوگا جس number پر call جائے گی وہ بھی پریشان ہوگا اور آپ بھی پریشان ہوگے تو امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی جب بھی آپ loan لیں تو آپ سیٹنگ پہلے کرنی ہوتی ہے تو یہ جو سیٹنگ میں نے آپ کو بتا ہی ہے یہ سیٹنگ آپ لازمی کر دیا کریں contact list والی تاکہ ان کے پاس access جائے تو آپ کو پریشان ہی نہ ہو امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کمنٹ کر کے پور سکتے ہیں میں آپ کو بالکل response دوں گا اللہ حافظ